ہلو دوستوں پہاڑی سٹائل میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں سجاتا تو دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنی جو گندی والس کو کتنے اچھے سے کلین کر رہی ہوں اور ایک دم وہ ساف ہو جاری ہے سمپل ایک سمپل سٹیپ سے آپ کو بینا محنت کریں آپ اپنی گندی والس کو آرام سے ساف کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اس میں کچھ اپلائی نہیں کرنا ہے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے ہم اپنی والس کو ساف کر سکتے ہیں دوستوں ہم اپنے گھر میں اتنی محنت سے بہت مہنگا پینٹ کرواتے ہیں ایکسپینسیو پینٹ کراتے ہیں جس سے ہماری دیواریں بہت اچھی دیکھیں بٹ کیا ہوتا ہے کہ جب بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ سٹارٹنگ میں اپنی لرننگ سیکھتے ہیں یا جب انہیں لکھنے کا شوق ہوتا ہے تو وہ کاپی میں تو نہیں لکھتے بٹ وہ پینٹنگ کر کے یا دیواروں پہ ہی لکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری دیواریں بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہیں کہ جگہ جگہ پہ داغ نظر آتے ہیں کہیں پہ آپ کے پینسلز کے داغ کہیں پہ کریونز کے داغ کہیں پہ پین کے داغ اور دوستو پینٹ ہم دوبارہ کرانے کی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ پینٹ کرانے کے ٹائم پہ آپ کو مطلب ہر چیز کو مینج کرنا ہوتا ہے سمیں دینا ہوتا ہے پینٹ کو گھر میں صفائی کرنی ہوتی ہے اور اس میں بہت زیادہ سمیں بھی لگ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتا ہے تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں ایک چھوٹی سی سمپل سی ٹرک ساید آپ کو یہ پسند آئے تو سرو کرتے ہیں دوستو آج کئی ویڈیو تو دوستو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک باؤل لے لیں گے اور باؤل میں ہمیں صرف ایک ہی چیز لینی ہے وہ ہے کھانے کا سوڈا جو کھانے کا سوڈا ہے ہم کیچن میں یوز کرتے ہیں چیزوں کو کرسپی بنانے کے لیے وہ وہاں کھانے کا سوڈا آپ کو لینا ہے جیدہ نہیں جتنی گندی آپ کی وال ہیں دیواریں ہیں اس قوانٹیٹی میں آپ کھانے کا سوڈا لیجئے اگر آپ کی دیواریں جیدہ گندی ہیں بچوں نے بہت جگہ میں اسکریچ مار رہے ہیں تو آپ اس اکارڈنگ کھانے کا سوڈا یہاں پہ لیں گے دوسری چیز ہمیں لینی ہے یا ایک آپ سپونج لے لیجئے سپونج نو نارمل سپونج ہوتا ہے کلیننگ کرنے کے لیے بہت دوستو ہارڈ والی سائٹ سے بلکل یوز مد کیجئے گا آپ کو جو یوز کرنا ہے ایک دم سوٹ والی سائٹ سے اگر آپ ہارڈ والی سائٹ سے یوز کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کی جو دیواریں ہیں جب آپ اتنے مہنگے مہنگے پینٹ لگاتے ہیں اس کے بعد وہ خراب ہو جاتی کیونکہ اس میں سکریچ پر جاتے ہیں تو اس لئے سیمپل ایک آپ یہاں پہ نارمل سافٹ والا سپونج لیجئے تو ہم اس سے کلیننگ کریں گے اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو don't worry اس کی جگہ میں آپ کوئی سا بھی اپنا کٹن کا کپڑا لے لیجئے پرانا جس سے آپ سفائی کرتے ہیں بہت سوٹی کپڑا ہی آپ کو یہاں پہ لینا ہے اس ٹائپ کا کپڑا بھی آپ لے سکتی ہیں اور جو نیکس چیز چاہیے وہ چاہیے ہمیں تھوڑا سا پانی مطلب آپ کو ہلکا سا پانی لینا ہے اور اس میں اسے ڈپ کرنا ہے ہلکا سا ڈپ کرنا ہے پھر اس ہم یوز کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں کسے آپ کو یوز کیسے کرنا ہے چاہیے آپ سپونج ڈپ کریے پانی میں یا چاہیے آپ کٹن کا کپڑا ڈپ کریے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنا گندہ گرارہ بچوں نے mostly بچے پینسلز وغیرہ لگا لیتے ہیں دیوار پہ تو میں یہاں پہ ہلکا سا جو میں نے سوڈا لیا ہے وہ لوں گی اور اسے میں سپونج کی سائتہ سے کلین کروں گی جیسے میں نے کہا آپ کٹن کی کپڑے سے بھی کلین کر سکتے ہیں ہلکا سا آپ کو یہ سوڈے میں ڈپ کرنا ہے اور اسے ہلکا سا دیکھیں ایک دم ساف ہو جا رہا بلکل ایک دم کلین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریزلٹ ایک دم وزیول ریزلٹ اس کے ہیں جیسے آپ ایک ایریزر یوز کرتی ہیں ویسے ہی آپ کو یہ یوز کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل ایک دم یہ تھوڑی دیر میں سوپ جائے گا ایک دم ساف ہو جائے گا وال آپ کی ایک دم کلین ہو جائے گی دیکھیں میں نے اتنے حصے میں آپ کو کر کے بتایا ہے اب میں اسے پورا ہی کلین کر لوں گی آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں جیسے ایریزر کام کرتا ہے سیمپل ویسے ہی کام کرتا ہے اس کے بعد آپ کسی بھی کٹن کے کپڑے سے اسے اچھے سے کلین کر لیجئے کیونکہ ہم جب پینٹ کرواتے ہیں تو اتنا مہنگا ایکسپینسر پینٹ کرانے کے باوجود بھی بچے جب اسے خراب کرتے ہیں تو دوباری ہماری ہمت نہیں ہوتے کہ ہم اس پینٹ کو کرائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر بعد یہ ایک دم نارمل ڈرائے ہو جائے گا آرہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا آپ نے یہاں پہ یہ ساف کر رہا ہے پینسل کے نیسان اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب بچے کرونس کے Nisant لگا لیتے ہیں مومو کے Nisant اسے آپ کیسے کلین کریں دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو ٹرای کر کے بتاتی ہوں تو دیکھئے میں نےiedo مومو کا Nisant اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ میں sketch ک نیسان یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل ایک دم صاف ہو جائے گا یہ یہ دیکھیں بلکل ایک دم clean ہو جائے گا جب یہ dry ہو جائے گا تو آپ کی wall normal جیسے پہلے ہوئے ویسے ہی نظر آئے گی بلکل بھی بتانی چلے گا کہ آپ نے اس میں کچھ apply کر رہا تھا یا صاف کر رہا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں ایک دم visible result اس کے نظر آ رہے ہیں اس سے آپ pen کے نیسان ہو گئے اس کو بھی clean کر سکتے ہیں sketch کے نیسان ہیں اگر آپ کی wall بہت زیادہ گندی ہے تو آپ easily سے clean کر سکتے ہیں آپ کو paint کرانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تو دوستوں آج جن کا نام میں اپنے چینل میں لینے جاریوں ان کا نام ہے سندوز تھاکور وہ ہمچل پردیس سے بلانگ کرتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں اگر آپ کا نام میں اپنے چینل ملوں تو پلیز مجھے کمنٹ شیکشن میں اپنا نام جرور لکھے بیجئے اور آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں کہاں سے آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس جگہ کا نام بھی جرور mention کیجئے دوستوں آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے گا تو ویڈیو پسند آئے گا تو پلیز یار ایک لائک کرنا بلکل مت بھولے گا ایسے ہی میری ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا